بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایزا فوڈی اور ٹریولر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پاکستان کے ڈیفرنٹ علاقوں کی سوگات آپ کے ساتھ شیئر کروں اور میں نے بتایا کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں جو سوگات ہیں یا وہاں کے جو ٹیڈیشنل چیزیں ہیں وہ بہت زبردست قسم کی ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان کی انٹریڈیشنل فوڈز کو یا انٹریڈیشنل سویٹس کو یا جو بھی سوگات ہیں وہاں کی شیئر کریں سب کے ساتھ تاکہ آپ کو پاکستان کے جو فوڈ کی ڈیورسٹی ہے یا جو ہمارے پاس سویٹس کی ڈیورسٹی ہے یا ہمارے پاس جو بھی وہاں کی مقامی سوگات ہے اس کی ڈیورسٹی اس کو ہم اپریشیٹ کرنا چاہیے آج میں بات کروں گا پاک پتن کی اور پاک پتن کے سب کو بہت علم ہے کہ توشے بہت مشہور ہیں سو آج میرے پاس جو ہے وہ پاک پتن امین چکتائی سویٹس اور بیکری کے سپیشلی جو ہیں توشے وہ میرے پاس ہیں اور یہ بڑے زبر دست قسم کی سوگات ہے دیسی کی سے بنی ہوتی ہے یہ آپ ذرا اس کو دیکھ لیں اس طرح سے اور میدے سے بنے ہوتے ہیں اور میدے کو فرائے کیا ہوتا ہے اس میں میٹھا جو ہے میٹھا سٹال کے چینی اور اس کے بعد دیسی کی میں اس کو فرائے کرتے ہیں تو بہت خستہ اور بڑے مزیدار قسم کی ہوتے ہیں اور بڑے سویٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں جس طرح ڈونٹس آپ کھاتے ہیں یہ ہوتا ہے ڈونٹس کے اوپر کریم لگی ہوتی ہے تو اس پر جس آپ سمجھ لیں کریم نہیں ہوتی اور باقی ڈونٹ کی طرح مٹھاس ہوتی ہے اور یہ فرائے ہوتے ہیں تو بہت زبردست سوگات ہے ہماری پاک پتن کی اور بہت مشہور ہے پورے پاکستان میں پاک پتن کے توشے تو اگر آپ پاک پتن سے گزر رہے ہیں یا اگر آپ کو موقع ملے پاک پتن جانے کا تو وہاں سے بلکل وہاں توشے ضرور لیں اور یہ دیسی کی کے توشے جو ہیں آپ انجوائی کریں گے اور اسپیشلی سردیوں میں اگر آپ چائے کے ساتھ اس کو انجوائی کریں گے تو بہت چائے کا لفت تبالہ ہو جائے گا اگر آپ سے گزارش ہے کہ آپ پاکستان کی لوکل جو سوگات ہے علاقوں کی ان کو جب بھی موقع ملے جس بھی علاقے میں جائیں ضرور ٹیسٹ کریں اور لوگوں کو بتائیں اور پھیلائیں تاکہ ہم اپنے تریشنل چیزوں کو جو ہے وہ پرموٹ کر سکیں بہت بہت شکریہ